اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امواد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینی کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں ان کے جوابات ہم سے معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اس کو نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر آپ کو اپنا سوال میسج کرنا ہے آپ تین طرح سے اپنا سوال بھیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر لیں اور ہمیں بھیج دیں اگر یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ کو اپنے سوال کا جواب جلد اجلد مل جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سوال کو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے ہمیں اسی نمبر پر جو واتساپ ہے اسے پر بھیج دیں اس میں جواب ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کر اپنا سوال بھیج دیں اس میں جواب ملنے میں اور زیادہ تاخیر ہو سکتی یعنی اگر آپ ویڈیو میں اپنا سوال بھیتتے ہیں تو اسے ترجیح ہی دی جائے گی جواب دیتے وقت جلد آپ کو جواب مل جائے گا اور پھر جیسے آپ آوڈیو کی طرف آئیں گے تحریر کی طرف آئیں گے تو ایسے ہی آپ کو جوابات ملنے میں بھی تاخیر ہوگی سوال پوچھتے ہوئی دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو کوئی فرضی سوال یا غیر ضروری سوال بلکل نہ کریں اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی لشتہ ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوالے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سوال السلام علیکم مجھے شگر کی بیماری ہے ہر آدھے گھنٹے پر میں سے پیشاب آتا ہے اور پیشاب آنے کے بعد پانچ سارے نٹ کے بعد ایسے لگتا ہے بودھیں نکل گئیں پیشاب بھی بار بار میں کپڑے چینج نہیں کر سکتا اب میں بجے بتائیں اس حالت میں نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شگر کی بیماری ہے ان کو ہر آدھے گھنٹے پر پیشاب آتا ہے پیشاب کے بعد یہ ایسا لگتا ہے کچھ قطرات ٹپکتے ہیں تو دیکھیں اگر یہ معاملہ ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد پیشاب آتا ہے پیشاب کے بعد کچھ قطرات ٹپکتے ہیں تو اس حصلے میں آپ کے لئے ہر نماز سے پہلے وضو کرنا تو لازم ہے باکچی اگر لمبا فاصلہ آپ کو ملتا ہے ایسا آدھے گھنٹے کا موقع ملتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیشاب کے بعد کطرے ٹپکتے ہیں تو آپ پیشاب کرنے کے بعد اس طرح سے کچھ پہنے آپ انڈر وے پہنے یا اس کے ساتھ کچھ اور استعمال کریں کوئی اور کپڑا اکشنا کپڑا استعمال کریں تاکہ وہ پیشاب باہر نہ پھیلنے پائے کپڑے کے اندر ہی رہے تو آپ پیشاب کرنے کے بعد کوئی کپڑا استعمال کریں اور آپ کو لگتا ہے کہ پیشاب کے بعد ہی کچھ کٹرہ ٹپکتے ہیں تو بعد میں دوبارہ سے اس کو کپڑا ہٹا لیں دھولیں پھر وضو کر کے آپ نماز پڑیں یہ طریقہ ہوگا یعنی بہت زیادہ دکت نہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پیشاب کریں اور ساتھ میں کوئی کپڑا استعمال کریں بعد میں وہ کپڑا آپ ہٹا سکتے ہیں اس کے بعد میں وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ بار بار پیشاب کے کٹرات ٹپکتے ہیں بار بار تو پھر اس اسلحے میں وہ جو حدیث ہے استحاضہ والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستحاضہ عورت کے بارے میں کہا ہے کہ تمہار نماز کے لئے وضو کرو گی اور اس جگہ پہ کپڑا بان لو جہاں سے وہ خون آتا ہے وہاں پہ کپڑا بان لو اس کے بعد ہر نماز کے لئے الگ الگ وضو کرنا ہے تو اگر اس طریقہ معاملہ ہے کہ وہ بار بار کٹرات آتے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹائٹ انڈر وے پہننی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور کوئی کپڑا وغیرہ وہاں پہ رکھنا ہے تاکہ وہ پیشاب کے کٹرات پھیلے نہیں بس جو پیشاب کے کٹرات ٹپک بھی رہے ہیں تو وہاں یہ تب جب آپ کو بار بار کٹرات ٹپک رہے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وقفہ ملتا آدھے گھنٹے کا تب اس کی بنجائج تب کیا آپ کو صاف کرنا پڑے گا آپ کو دھلنا پڑے گا اس کے بعد وضو کر کے آپ کو نواز پڑھنا پڑے گا لیکن اگر آپ پریشان ہیں بار بار اسے پیشاب کے کٹرات ٹپک پہ ہیں تو پھر جو استحاضہ ایک طرح کا خون اتاورت کو آتا ہے تو اس اس لئے میں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنمائی کی ہے کہ وہاں پہ کپڑا بان لیں گے اس کے بعد ہر نماز کیلئے ایک تازہ وضو کریں گے اور اس لئے سے نماز پڑھیں گے تو وہ ممنہ ہوگا تو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ آپ اس رشنے میں سمجھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بینجور سے سوال کر رہا ہوں شک مرا سوال فیراؤن کے سلسلے سے ہے تفسیر ابن کسیر میں بھی منشن کیا گیا ہے کہ جب فیراؤن پانی میں دوب رہا تھا تو جبیل علیہ السلام اس کے موں میں کھیچا بٹی وہ جو بھی ہے وہ ڈال رہے تھے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اللہ اس پہ رحم نہ کرے یہ بہترے مرتبہ بیانوں میں بھی سنیا سن چکے ہیں ہم لوگ یہ اکثر بیانوں میں بھی سنیا جاتا ہے تو میں کہیں یہ بھی سنا تھا کہ اہل حدیث کے علموں میں ہی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ تو برائے مہربانی یہ فرمائی ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے برائے مہربانی اس کا تھوڑی اس کا تھوڑا کیا بلتے ہیں وہ وضاحت وضاحت کرتے ہیں شیخ اس کے بارے میں تھوڑا پتا دو شیخ جزاک اللہ خیل دیکھیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے تفسیر ابن کسیر میں اور کئی جگہیں فرماتے ہیں ہے اس میں یہ ہے کہ فرعون جب مرنے لگا دوبنے لگا تو جیبریل اسلام نے اس کے موہ میں مٹی ڈال دی تاکہ وہ یہ نہ کہنے پائے لا الہ الا اللہ کلمہ نہ پڑھنے پائے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے تو کیا مسئلہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس اسلام میں جو مرفو روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو روایت آئی ہے تو اس کے ضعیف ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے کیونکہ یہ جو آپ نے تفسیر ابن کسیر کی بات کی تو تفسیر ابن کسیر میں اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی سند میں جو مرفو روایت ہے اس کی سند میں ایک راویی آلی بن زید تو یہ سخت ضعیف راوی ہے جیسے کہ ہم نے اپنی دوسری کتاب ہماری عزید بن ماوی ہے اس میں ہم نے تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے اس راوی کے بارے میں تو یہ بہت ہی سخت ضعیف راوی ہے بعض اہلین نے اس کو متروک کہا ہے اس کے اندر تشیعہ بھی تائی ہے جی وہ قریب باتیں بیان کرتا تھا یہ شخص تو اس کی وجہ سے یہ مرفو روایت ضعیف ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہو یہ ثابت نہیں ہے البتہ مصند احمد کی روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کا یہ قول ثابت ہے مصند احمد قیدیس حدیث عمر دو ہزار ایک سو چوالیس اور اس کی سند جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک ہے وہ سند بلکل صاف ہے صحیح ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکل صحیح روایت ہے وہ تو اس میں عبداللہ بن عباس عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یاد رہیں کہ یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی رابی نے اس کو مرفوع بیان کیا لیکن وہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے اس کے تمام طرق کو جمع کرتے ہیں تو نتیاری نکلتا ہے کہ یہ روایت مرفوعاً ثابت ہے البتہ موقوفاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ثابت ہے کہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فیرون جب مرنے لگا تو اس وقت جبریل اسلام اس کے موہ میں مٹی ٹھونس رہتے ہیں مٹی ڈال لیتے تاکہ یہ کلمہ نہ کہنے پائے لا الہی اللہ نہ کہنے پائے تو یہ روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی لیکن دیکھیں اس طرح کی روایات کا ماخص حدیث مرفوع حدیث ہوئے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ایسی روایتیں آتی ہیں جو صحابہ تک سندن صحیح ہیں لیکن ان روایات کو حکماً مرفوع نہیں مانا جاتا ہے یعنی یہ نہیں مانا جاتا ہے کہ ان روایات میں جو کچھ بیان ہوا ہے صحابہ نے ان باتوں کو نبی سے سن کر بیان کیا ہے کیونکہ ایک اور امکان ہے وہ کیا کہ اسرائیلی روایات ہو کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسرائیلی روایات بیان کرنے کی اجازت دی تھی فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل جب واقعات بیان کریں تو تم ان کو بیان کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ دوسرے موقع سے کہا تھا کہ بنو اسرائیل جب کوئی بات بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تقذیب کرو تو اس شرط کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی البتہ علماء نے کچھ اور روایات کو سامنے لاتے بھی کہا کہ اگر بنو اسرائیل کہ ایسی روایات ہوں جن کی تقذیب ہو رہی ہو ہمارے قرآن اور صحیح حدیث سے تو ہم اس کو جھٹلائیں گے اور اگر ایسی روایات ہو بنو اسرائیل کی جن کی تصدیق ہو رہی ہو ہمارے قرآن سے اور حدیث سے تو ہم ان کی تصدیق کریں گے لیکن ایسی روایات ہوں جن کی ہمارے قرآن اور حدیث سے نہ تو تصدیق ہو رہی ہے نہ تقذیب ہو رہی ہے تو ہم اس کے بارے میں خاموش رہیں گے کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بہت ساری باتیں بنو اسرائیل سے نقل کرتے تھے اور آگے اس کو روایت کرتے تھے تو انہی میں سے یہ روایت بھی ہے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے یہ بات کسی اسرائیلی سے سنی ہے نبی سے نہیں کسی اور سے سنی کے روایت کیا اور اسی بہت ساری روایت تھے مستدرک حاکم کے ایک روایت علی رضی اللہ عنہم سے ثابت تھے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے یہ مستدرک حاکم کے روایتیں اور علی رضی اللہ عنہم تک اس کی سند بالکل صحیح ہے صاف ہے تو یہ مسئلہ کیا ہے اس کا ماخذ کیا ہے اسرائیلی روایات ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے بیان کیا ہوگا بلکہ اس کا ماخذ اسرائیلی روایات ہے البتہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے تو اس بات کی قرآن سے نہ تو تصدیق ہوتی ہے نہ تقزیب ہوتی ہے نہ حدیث سے ایسا کچھ مسئلہ آتا ہے اس لئے اس بارے میں ہم خاموشی رہیں گے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں لیکن ہم تصدیق یا تقزیب نہیں کریں گے لیکن یہ جو روایت ہے مستند حمد وغیرہ کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ وہ بنو اسرائیل سے یہ روایت کرتی ہے ہم بنو اسرائیل کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ جو متن ہے متن بتاتا ہے کہ اس کا ماخص اسرائیلی روایات ہیں تو یہ جو ہے کہ فیرون کے موہ میں مٹی ڈال لیتے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے تو یہ جو نبی کے حوالے سے روایت ہے میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ روایت ضعیف ہے لیکن یہ جو موقوفاً جو ثابت ہو رہی ہے روایت تو یہ اسرائیلی روایت ہے اور اس میں بھی ایک طریقی نکارت یہ پای جاتی ہے کہ دیکھیں آدمی موت کے وقت ہوگا تو دو میں سے کوئی ایک شکل ہوگی یا تو بالکل جانکنی کے علم میں پہنچ چکا ہے اب جان نکلنے والی ہے تو اس ٹائم پہ اگر کوئی توبہ کرتا بھی ہے اسلام قبول بھی کرتا ہے اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے مانا ہی نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سننے نمازہ ہوگئے کروایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرگرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے تو اگر غرگرے کی حالت میں انسان پہنچ جائے گا تو اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو وہ موہ پہ مٹی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ اس حالت میں اگر وہ کہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اگر اس سے پہلے کی بات ہے یعنی فیرون کو اپنی موت نظر نہیں آئی یعنی اس سے یہ اقین نہیں ہوا کہ وہ مرنے والا ہے اور اس سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے تو اس کو ایمان لانے کا حق ہے یعنی کوئی بھی آدمی کتنا بھی گیا گزرا ہو کتنا بھی بڑا ظالم ہو اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا جب غرگرے میں جائے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہوگا جب غرگرے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو کسی کو توبہ کرنے سے تو نہیں رکھ سکتے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے موہ میں مٹی ڈال لیتے تاکہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ پائے کیوں بھائی ایک شخص کتنا بھی بڑا ظالم ہو کیسا بھی ہو لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ حق تو کسی سے نہیں چھنا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جب بیمار ہوئے تو پاس میں بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھنے آپ اسلام قبول کرنے آپ کم سے کم میرے کان میں کہہ دیں تو کیا ایسے وقت میں کوئی کلمہ پڑھ لے گا تو کیا اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا اور اس کو ہم کس بنیاد پر رکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ ابو طالب نے تو بہرحال اسلام کے لئے بہت کچھ کیا ہے لیکن اگر کوئی اسلام مخالف ہو کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ حق تو اس سے نہیں چھنا سکتا قرآن و حدیث میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کا حق نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہاں ایک کٹگری ہے کچھ لوگوں کی جب وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کو لک کر دیتا ہے مہر لگا دیتا ہے اب وہ ہدایت قابول ہی نہیں کرتے تو ایسی کٹگری کے لوگوں کے تو مٹی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ بات جو ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں ان سے میچ نہیں کھاتی ہے کہ مٹی ڈال لیتے بہرحال جو مرفو روایت ہے وہ تو ضعیف ہے اور یہ جو موقوف روایت ہے یعنی جو اسرائیلی روایت ہے یہ بھی اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں دکھائی دیتی ہے اس لئے یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگرہ سوال دکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مرسوالی ہے میں سعودی میں تھا ایک مصطبہ خاما نے انفیس عدد نہیں کیا اور کچھ دنوں بعد کفیل کا انتخال ہو گیا اور اس کے آباز میں انڈیا آ چکا ہوں اب میں وہ فیس کی رحم کفیل کے نام سے کسی دینی مدرسے میں روح سکتا ہوں اللہ آپ کا جزا خود دے یہ بھائی صاحب ہیں سعودی میں کام کر رہے تھے کسی کفیل کے پاس کچھ پیسہ ایسا ان کو دینا تھا لیکن وہ انتقال کر گیا اور یہ دوبارہ وہاں پہ نہیں گئے تو کہتے ہیں کہ اب یہ اس کا پیسہ جو دینا تھا تو کیا کریں تو دیکھیں سب سے پہلا آپشن تو یہ ہوگا کسی طرح سے پہنچانے کی کوشش کریں اس ایریہ کا کوئی شخص ہو جو آنا جانا ہو تو کسی طرح سے کوشش یہ ہونی چاہی اور آج کی زمانے میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یعنی بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہم لوگ بھی سامان مانگاتے رہتے ہیں تو یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہی یہ ہمارے یہاں دیکھیں بہت سستی پائی آتی ہے آمانت کے حوالے سے ایک آدمی اچھا خاصہ پیسہ باقی ہوگا پتہ نہیں کہ کونڈھنے جا ہمیں کسی اور کو دے دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں نہیں اس کو بہت سیریس لینا چاہیے کہ کسی اور کی آمانت ہے تو وہ اس تک پہنچنی چاہیے یہ شخص انتقال ہوگا اس کا مطلب نہیں کہ اب اس کا وارس کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے وارسین ہو تو اب وہ آمانت اس کے وارسین تک پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا ترکہ ہوگا اور اس کے مالک وہ بچے ہوں گے تو یہ اس کے نام سے صدقہ کرنا نہیں یہ کیا ہے یہ اس کے بچوں کا اب تو اس کا رہ بھی نہیں گیا انتقال ہو گیا تو آپ کو جو پیسے دینے تھے اس کو جس کا مالک ہوتا اگر آپ اس کو نہیں دے سکے اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس پیسے کے مالک اس کے بچے ہو گئے وہ شخص نہیں رہ گیا اس پیسے کا مالک وہ تو چھوڑ چکا ہوتا رکھا ہے اس کے جو اولاد ہے نا اس کے جو وارسین ہیں وہ ان پیسوں کے مالک ہو چکے اس لئے پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان زندہ افراد تک یہ مال پہنچے اور ان میں آپس میں جو بھی ان کو کرنا ہے وہ کریں یہ پہلی کوشش ہونی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو یہ دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ پیسوں کے مالک وہ نہیں رہ گئے انتقال ہو گیا تو ان کی جو اولاد ہیں یہ اصل میں ان کا پیسہ ہے اگر آپ ان تک پہنچا سکتے تو ٹھیک ہے نہیں پہنچا سکتے تو ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں لیکن صدقہ کرتے ہوئے یہ احتیاط رکھیں کہ آپ اس کو کہاں دینے جا رہے ہیں آپ نے کسی مدرسے کا نام لیا تو دیکھیں بہت سارے مدرسے صدقات اور زکاة کے مستحق نہیں ہوتے ہیں تو یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے مدرسے کے نام پر ایسا نہیں کہ جہاں لے جا گا دے دیں گے اگر کہیں گریب بچے ہیں ان کو کوئی ضرورت ہے ان کو دینا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ایسے مدرسوں میں نہیں دے سکتے جہاں اس کا یعنی صدقات لینے والے لوگ نہیں ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی پریشان حال فیملی ہے کوئی گریب لوگ ہیں تو ان کو صدقہ دے دیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا یہ بہتر طریقہ ہوگا امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کھریتے ہیں اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک بھائی کا سوال آیا تھا جب اس کی زہر کی نماز نکل جائے کیا وہ اثر کی نماز میں زہر کی نیت کر کے جماعت کے ساتھ نماز پرسکتا ہے اگر ہے تو آپ اس کی بضاحت کر دیجئے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی زہر کی نماز چھوڑ گئی اس کے بعد اثر کی نماز کا وقت ہے تو کیا وہ اثر کی نماز میں زہر کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے اس کی کوئی دلیل ان کو چاہیے تو دیکھئے اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس بات کی کوئی ایسی سریح دلیل موجود نہیں ہے کہ کسی صحابی کی زہر کی نماز چھوڑ گئی تھی اور انہوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز میں شامل ہوئی زہر کی نیت سے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر زہر کی نماز چھوڑ گئی ہے تو اثر کی نماز کھڑی ہے تو اثر کی نماز نہیں پڑھیں گے پہلے زہر کی پڑھیں گے اس کے بعد اثر کی پڑھیں گے لیکن یہ رائے بے بنیاد ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی لوجک سمسے باہر ہے وہ صرف ترتیب والی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نمازیں ترتیب کے ساتھ فرض ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر غزو خندے کے موقع پر کئی نمازیں چھوڑ گئی تھی تو آپ نے ایک کے کر کے ترتیب سے پڑھیں تھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں اور آدمی قضا کرنے جا رہا ہے تو یقیناً ترتیب کے ساتھ ہی اس کو پڑھے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز فوت ہوئی اور دوسری نماز کا ٹائم آ گیا دوسری نماز کا وقت آ گیا اب پہلی تو چھوٹی ہی تھی اب دوسری کو بھی آپ ڈشٹپ کر ڈالیں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے جیسے اثر کی نماز کا وقت آ گیا اس کا اول وقت ہے اور جماعت کھڑی ہے تو آپ اثر کی نماز پڑھئی ہے یعنی بائی ڈیفالٹ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب اثر کی نماز ہے تو آپ کو اثر کی نماز پڑھنا ہے اگر آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے زہر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو تو مکمل کرنے کے لیے پورا پڑھنے کے لیے قضا کرنے کے لیے تو کوئی بھی ٹائم ہے کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو اثر کی نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو فضیلت ہے اثر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت ہے اول وقت میں جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ جو استعمائیت کا جو تصور ہے تو یہ تو آپ سے چھوڑ جائے گا کیونکہ امام کی نیت کچھ ہے اور آپ کی نیت کچھ ہے بھئی آپ زہر پڑھ رہے ہیں اور اسراباد میں آپ اکیلے پڑھیں گے تو آپ زہر کی نماز کو اکیلے پڑھ یہ اس نماز کو کیوں رشترپ کر رہے ہیں جس نماز کو آپ نے جماعت کے ساتھ پایا اس نماز کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لے کو کیوں ترک کر رہے ہیں آپ زہر کی نماز بعد نہیں کہ جی کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نہیں جب آپ کی قضاء ہوگی تو بھی آپ کو ترطیب کا خیال رکھنا ہے دیکھیں ترطیب کا خیال کب رکھنا ہے جب نماز کو ان کے اصل اوقات پر پڑھنا ہے دیکھیں نماز ایسا نہیں ہے کہ صرف ترطیب کے ساتھ فرض ہوئی ہے بلکہ ترطیب کے ساتھ نماز کے اوقات بھی ہیں اللہ تعالی نے کہا نا قرآن میں کہ اِنَّ صَلَةِ قَانَةَ الْمُؤْمِنِ اِنَّ کِتَابَ مُوْقُوتَ آج نماز کا اپنا اپنا وقت ہے تو ترطیب بھی ہے اور وقت بھی ہے اگر یہ دونوں ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے وقت کی رعایت نہیں کیا آپ کہتے ہیں ہم ترطیب کی رعایت کریں گے تو یہ غلط بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے خلاف جاری ہیں دیکھیں عام معاملات میں فرض نماز اور سنت نماز کا کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کا طریقہ دونوں کے حکامات یقصہ ہوتے اللہ یہ کہ کہیں کوئی دلیل ہو تو ہم دیکھتے ہیں مستدر حاکم اگرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجر کی نماز ہوئی اور فجر کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور دو رکت پڑھنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کونسی نماز ہے فجر کے بعد تو کوئی نماز ہی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ فجر سے پہلے کہ جو دو رکت چھوٹ گئی تھی اسی کو میں قضا کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی پتا کیا چلا کہ فجر کی سنت جو کہ فجر کی فرض سے پہلے ہے وہ پہلے کی سنت ہے لیکن چونکہ قضا ہو گئی تو اب صحابی نے کیا کیا اب اس ترتیب کی ریعت نہیں کیا چونکہ ابھی فرض نماز کھڑی ہے تو پہلے فرض نماز پڑی اور بعد میں اس کی قضا کیا ہے یہ نہیں صحابی نے سوچا کہ چلو امام فرض پڑھ لیں میں نفل کی نیت سے پیچھے شامل جاتا ہوں اور بعد میں فرض میں الگ سے پڑھ لوں گا ایسا نہیں کیا انہوں نے بلکہ وہ جو فرض نماز تھی فرض کی نیت ہی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے آت رکھی اور جو سنت اس کو بعد میں ترتیب الٹ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی نکیر نہیں کی اس سے پتا یہ چلتا کہ جب کوئی نماز قضا ہو جائے تب آپ ترتیب کا خیال نہیں کریں گے وہاں پہ بلکہ جس نماز کا وقت ہے پہلے آپ اس کو پڑھیں گے اگر ترتیب اور وقت دونوں کو ساتھ میں لے کے چلیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں جیسے ایک آدمی فجر کی نماز میں آدھا گھنڈہ پہلے آکے مجھے میں بیٹھا ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور وہ سنت نہیں پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا کیونکہ وہ جو سنت موقع تھا اس کا ٹائم فرض سے پہلے ہے آپ نے بعد میں کیوں پڑھا یہ غلط ہو جائے گا لیکن ایک آدمی کے پاس عذر تھا وہ لیٹ سے آیا تاخیر سے آیا تو اب وہ نماز فجر جو فرض ہے اس کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس عذر ہے تو ایسے ہی معاملہ اس شخص کا بھی ہے جو زہر کی نماز کسی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا اب وہ اگر اثر میں آتا ہے تو ابھی اثر کا ٹائم کو اثر پڑھے گا زہر کو بعد میں پڑھے گا تو صحیح بات اس سے صلیح میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی نے وقت کی ریایت نہیں کی اور کسی نماز کو اس کے ٹائم پر نہیں پڑھ سکا کسی عذر کی بنا پر تو اب اگلی نماز کا اگر وقت ہے تو اسی نماز کو پڑھے گا اور جو نماز چھوڑ گئی ہے اس کو بعد میں پڑھے گا نہ کی وہ اسی وقت پڑھے گا یہی صحیح بات معلوم ہوتی ہے باقی بہت سارے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ترتیب کو ہر حال میں پکڑے رہنا اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے تو یہ علماء کی فتاوے علماء کی ان اقوال پر ہماری نظر ہے ہماری نظروں سے اوجل نہیں ہے فتاوہ لیکن اسے ہم صحیح نہیں مانتے ہمارے نظر میں بلکل بھی قطعنو وہ باتیں صحیح نہیں ہیں ہم صاف صاف اسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جس نماز کا وقت ہے پہلے آپ کو اس کو پڑھنا ہے کوئی نماز چھوڑ گئے چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو اس سے آپ بعد میں پڑھیں گے اچھا دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کو ترتیب کا خیال کرنا ہے ان کے تکلفات تو دیکھیں آپ آجی وہ قریب بات ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر مغرب کی نماز میں آپ آئے اور آپ کی اثر چھوڑ گئی اور مغرب کی نماز ہو رہی تو آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے آپ کو اثر پڑھنا پڑے گا اور اگر تین رکعت پہ اس نے سلام پھیر دیا تو اب آپ سلام نہیں پھیریں گے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک رکعت آپ پوری پڑھیں گے ایسے ہی اس سے بھی یادہ جیو غریب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مغرب کی نماز چھوڑ گئی اور آپ مزید میں آئے اور عشاء کی نماز چالو ہے تو آپ کیا کریں گے کہ تین رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے آئیں گے سلام نہیں پھیریں گے کیونکہ آپ مغرب پڑھ لیں اب وہ امام عشاء کی نماز پڑھ گیا ایک رکعت آپ پڑھے گا اس کے بعد سلام پھیرے گا تو اس کے بعد جا کے اس کے ساتھ سلام پھیریں گے یہ عجیب و غریب طریقہ سمجھ سے باہر ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کے طریقے میں نہ نبی کے طریقے میں یہ بہت عجیب و غریب بات ہیں تو صاف اور صحیح بات جو لگتی ہے جو باقعدہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ کہ جب وقت ختم ہو گیا تو ترتیب کی ریایت نہیں جیسا کہ سنت کے بارے میں پوری طرح سے دلیل میں رہی ہے کہ سنت کا وقت نکل گیا تو صحابی نے اس کو بعد میں پڑھا ہے تو چاہے سنت ہو چاہے فرض ہو جب تفریق کی دلیل نہیں ہوگی تو دونوں نمازوں کے معاملات ایک ہی ہوں گے تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا امی دیکھ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو کی شکل میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتی بھی دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتی بھی اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ میرا سوال ہے نماز کے بعد جو صدر کرتے ہیں ایک صدر کرتے ہیں وہ دعا مانتے ہیں وہ سوال لوگ دعا مانتے ہیں اور ایک اور سوال ہے صدر صحو کیسے کریں نماز کے بعد سزدہ کر کے کچھ لوگ دعا کرتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے نماز کے پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کی تعلیم دے گئے نہ ایک اسلام فرنے کے بعد ایک الگ سے سزدہ کریں پھر آپ دعا مانگیں یہ کونسا طریقہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے طریقہ بتایا کہ نماز کے اندر ہی دعا کرنا چاہئے نماز کے اندر جو سزدے ہیں ان میں آپ دعا کیجئے نماز میں جو تشہود کی بیٹھے کے اس میں دعا کیجئے خاص طرح سے جو آخری بیٹھے کے اس میں دعا کیجئے اب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور سلام فیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اب آدمی سزدہ کر کے دعا کر رہا ہے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابے کرام رضی اللہ عنہم کا تھا کہ وہ سلام فیرنے کے بعد سزدہ کرتے تھے دعا کرتے تھے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سلام فیرنے کے بعد جو عذکار ہیں جن کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے سب سے بخاری کے روایت ہے کہ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ماندار لوگ تو عجر میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے بہت آگے بڑھ گئے کہا کیا ہوا کہا کہ وہ حج کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں جہاں مال کی ضرورت وہ کر لیتے ہیں ہمارے پیسانے ہم نہیں کر پاتے کیا کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے کہ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتاتے بھی کہا تھا کہ نماز کے بعد تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ چون تیس بار اللہ اوپر یہ سکھایا گیا ہے اس کی کتنی بڑی فضلت تھے فرض نماز کے بعد لیکن آج کے لوگوں کا یہ عجیب حال بنا ہوا ہے کہ وہ ان حدیثوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی طرف سے وہ دعا ہی کریں گے وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا کام دعا ہے یعنی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ نہیں کیا تو نمازی نہیں ہوئی اور اسی سے تو ہم کو سب کچھ ملنے والا جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ فرض نماز کے اندر آپ دعا کیجئے وہ دعا کا سب سے بہترین موقع ہے سب سے بہترین وقت ہے اور فرض نمازوں کے بعد اذکار کی بہت بڑی فضلت تھے اس لئے فرض نمازوں کے بعد اذکار پڑھنا چاہیئے آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ سجدے سو کا طریقہ کیا ہے تو سجدے سو دو سجدہ کریں گے بلکل ایسے ہی جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے یہ نماز کے اندر بھی ہو سکتا ہے نماز کے باہر بھی ہو سکتا ہے اب اس میں علماء اکرام کی تفصیلات ہیں بعض علماء تو یہ بھی کہا ہے کہ چاہے نماز کے اندر کریں چاہے نماز کے باہر کریں بعض اہلہ علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قیفیت میں جہاں جو ثبوت ملتا ہے اسی اعتبار سے کریں گے بعض اہلہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو اور شک کے بعد وہ احتیاطا احتیاط والے پہلے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک چیز شک ہے لیکن ایک طرف رجحان ہے تو یہ قیفیت ہے تو وہ نماز کے باہر سجدہ کرے گا لیکن اگر اس کو شک ہوا ہے کسی معاملے میں اور یہ تیع نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کا رجحان کسی طرف نہیں جارہا ہے تو نماز کے اندر وہ سجدہ کرے گا تو برحال دو سجدے کرنے ہیں اللہ اکبر کہے گا سجدہ کرے گا اور سجدے میں جاتے ہوئے وہی سبحان رب العالی وہی جو سجدے کے دعا ہیں کوئی بھی دعا ہو پڑے گا پھر سجدے سے اٹھے گا دوبارہ سجدے میں جائے گا پھر بیٹھے گا اور بیٹھنے کے بعد اس میں تورک کرے گا جیسا کہ امام نبی وغیرہ کا کہنا ہے اور وہی بات صحیح ہے کیونکہ جو بھی نماز کی آخری بیٹھک ہے اس میں تورک کرے گا اس کے بعد وہ سلام پھیر دے گا یہ سجدے سے وہ کا مختصر طریقہ ہے اس پر شیخ ابن سمیر رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے مفصل اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اس کی جزیات کو جاننے کے لئے تفصیلات کو جاننے کے لئے تو یہ مختصر جواب ہے آپ کے سوال کا آپ نے دیکھا آپ کو جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام سلمان ہے میں یہ آہدہ آب سے بات کروں شیخ میرا زول یہ ہے کہ میں یہ ہر وقت پرابلم میں رہتا ہوں جیسا کہ کام تھوڑے دیں میرا اچھا جلتا پھر ٹینشن ہزا دی تھوڑے دیں اچھا جلتا یہ ٹینشن ہزا دی یہ نماز میں بیچ بیچ میں چھوڑ دیتا تو اس وجہ سے یہ پھر کچھ اور پرابلم ہے اب تفصیل سے پھر ٹینشن کے روشن میں بولے تو بڑی مہربانی یہ سلمان بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی پریشانی آ رہی ہے تو میں نماز چھوڑ رہا ہوں اس کی وجہ سے ہے یا کیا وجہ ہے دیکھئے کسی کے ساتھ بھی کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے البتہ یہ جو آپ نے کہی یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ نماز چھوڑ رہے ہیں اور سوت رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ آئے یہ بہت ہی عجیب بات ہے کوئی آدمی نماز چھوڑے گا تو اس کی سزا تو اسے بھگت نہیں ہوگی چاہے یہاں چاہے مرنے سے پہلے چاہے مرنے کے بعد بلکہ زندگی میں بظاہر وہ کتنا ہی خوش نظر آئے لیکن نماز کا تاریخ ہوگا تو اس کا کہیں نے کہیں اس کی سزا اس کو بھگت نہیں پاسکتی ہے اور کوئی نے کوئی آفت اس پہ آ سکتی ہے تو یہ سوچنا کہ نماز ترک کر کے بھی ہم سکون میں رہ سکتے ہیں ہم عیش و آرام سے رہ سکتے ہیں یہ تصور ہی غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سکون تلاش کرتے تھے نماز میں تو اگر کوئی آدمی ٹینشن میں ہے پریشان حال ہے تو اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑتا نماز پڑھے گا تو سکون کا ذریعہ ہے آدمی کو نماز پڑھنا چاہے اور نماز یہ فرض ہے کوئی آپشنل نہیں ہے کہ آدمی چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے ایک آدمی کتنا بھی خوشحال ہو اسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر بھی نماز اس پر فرض ہے تو اس طریقے سوال کرنا یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے کہ نماز نہیں پڑھتا اور آدمی پوچھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے ہو یا نماز تو فرض ہے نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور یہ جو تصور ہے نا اس تصور کی وجہ سے بھی آفتیں ٹوٹ سکتی ہیں کہ آدمی جو یہ شیطانی وسوسے ذہن میں پالتا ہے نا کہ نماز نہیں پڑھتا ہوں کہیں اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تو اگر کوئی آلین صاحب کہہ دیں گے کہ یہ نماز کیسے نہیں ہو رہا تو نماز نہیں پڑھنا ہے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے یہ آدمی عبادت سے بھاگ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ عبادت سے بھاگنے کا جو گنائے ہو سکتا ہے جو سزا ہو سکتی ہے اس کا جو وبال آ سکتا ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچائیں تو آپ کے لئے میری پہلی بات یہ کہ پہلی فرصت میں آپ نمازی بنیئے پکے نمازی بنیئے اور نماز پڑھئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے رجوع کیجئے اور جو بھی پرابلم ہے جو بھی پریشانی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں یہ نماز پڑھئے اللہ تعالیٰ سے روئیے گڑھائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور ایک بات یاد رکھئے تقدیر پر ایمان ایک آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے سکون حاصل کرنے کے لئے جو کچھ بن سکتا ہے کرے یعنی دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے امانتداری سچائی ایمانداری کو اپنائے اور اسی طرح سے دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی ذریعہ کوئی اسباب اپنائے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص پریشان رہتا ہے تو وہ صبر کریں تقدیر پر ایمان لائے وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتا ہو سکتا ہے کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو وہ پسند کریں راضی ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا پوری دنیا مل کے بھی اللہ کی فیصلے کو نہیں بدل سکتا تو اگر آپ دینی اعتبار سے ٹھیک ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی کوشش ٹھیک ہے تو آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اگر آپ کی معاملات درست ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں درست ہوتے ہیں تو صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کیجئے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہیں آپ کے لئے ایک تو دینی ذمہ داری بھی نبائی ہے دنیاوی ذمہ داری بھی نبائی ہے انشاءاللہ کامیابی ملے گی اگر کامیابی نہیں ملتی کچھ آزمائش ہے تو سمجھئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذنر کی کہ یہ آپ کے لئے کوئی آزمائش ہے آپ کے مقدر میں ایسا ہی ہے اس پر صبر سے کام لیجئے صبر کریں گے تو یہ جو مشکلات ہیں نا اس کا بھی بینیفٹ آپ کو مل جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہوتا ہے اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو یہ قیفیت بھی اس کے لئے خیر بن جاتی ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس عالم میں وہ صبر کرتا ہے تو اس قیفیت میں بھی اس کے لئے خیر ہوتا ہے تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ مومن ان حالات کو اپنے حق میں کر لے اور اپنے لئے خیر کا ذریعہ ان کو بنا لے امید ایک کے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ میرا نام فیروز آلم میں ہمیں نپال کرنے ملا ہوں میرا آپ سے سوال یہ جو دعا ہم نے پٹھائی ہے آپ کی اپسوٹ سے نکالے ہیں اس کو کتنا مرتبہ پڑھنا ہے رکو اور سجدے میں اس کا وضاحت پڑھا میں پتا دیجئے اب ریکارڈ کر کے بھیجتے دیں یا پھر ہندی میں لکھر بھیجیے کیونکہ عربی میں کچھ نہیں پڑھا ہوں اور ہمیں اس کے وضاحت کر دیجئے ججانکاری نہیں اس کے بارے میں اب بتا جیے کتنا مرتبہ ایک ہی مرتبہ پڑھا تین مرتبہ پڑھنا ہے رکو اور سجدے میں جزاق اللہ خیر اسلام علیکم اللہ برکاتہ دیکھیں یہ جو دعا آپ نے بھیجی ہے اسے آپ رکو میں ایک بار پڑھیں گے جو خاص یہ دعا آپ نے بھیجا ہے اسے ایک بار پڑھیں گے باقی جہاں تک سجدے کی بات ہے تو سجدے میں جتنا چاہیں آپ دعا پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز طلب کرنی ہے تو آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں باقی وہ جو سبحان رب العالی کا معاملہ ہے اسے آپ تین مرتبہ پڑھیں گے تو یہ سجدے کی دعاوں کا مسئلہ ہے اور اگر آپ کو اس بارے میں تفصیلات دیکھنی ہے تو حسن المسلم دعاوں کی ایک مستند اور بہت بہتر کتاب ہے ہماری تخریج کے ساتھ بھی یہ کتاب کئی بار چھپ چکی ہے تو یہ کتاب خریدی مارکٹ سے اور اس کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھئے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی سے پڑھوانے کی کوشش کیجئے اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہیلپ لائن ہے یہاں جو سوالوں کے جواب دی جاتے ہیں تو اس نمبر پر آپ تب ہی کونٹیٹ کریں جب آپ کو کوئی سوال بھیج کے اس کا جواب اسی طریقے پر مطلوب ہوتا ہے آپ چاہیں کہ اس نمبر پر آپ آئیں کال کریں آپ پرسنل کوئی سوال بھیجیں پرسنل آپ کو کوئی ریپلائی کریں تو یہ نہیں ہونے والا ہے اس لئے اپنا وقت ضائع نہ کریں اگر آپ کو فوراں کسی سوال کا جواب چاہیے تو آپ کہیں اور ٹرائی کریں یہاں ایک سسٹم ہے سوال لینے کا اور جواب دینے کا تو یہاں اگر آپ سوالات ہمارے پاس بھیجیں گے تو اسی سسٹم کے تحت جوابات آپ کو دیا جائیں گے اس لئے اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی پرسنل پر آ کر چیٹ کرنے کی کوشش کریں کال کے ذریعے یا پرسنل چیٹ کے ذریعے سے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا اس لئے آپ اس طرح سے جواب چاہیے تو کہیں اور کا رخ کریں اگر یہاں آپ کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تو یہاں کا جو فارمٹ ہے اسی طریقے پر اسی کے تحت آپ کو جواب دیا جا سکتا امید دیکھئے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا جائز ہے بلکل جائز ہے بھائی قرآن و حدیث میں کہیں نماز کے لئے شرط نہیں لگائی گئے یہ کہ آدمی کے سر پر ٹوپی ہو تو ٹوپی کے شرط بلکل نہیں لگائی گی ٹوپی آدمی رکھے یا نہ رکھے اس سے نماز پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹوپی لگا کے نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا جو ٹوپی اتار کے نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کم ملے گا یہ اصلاح میں ایک طرح کا ڈریس ہے ایک طرح کا کلچر ہے کہ ہمارے یہاں ٹوپی لگاتے ہیں اسے آپ سے لوگ لگاتے ہیں ورنہ اس کا نماز سے عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے نماز کے ثواب میں کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے تو یہ جو آپ نکالیں کیا نماز پڑھنا جائز ہے بلکل جائز ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ آدمی سر کو ڈھکے گا ٹوپی لگائے گا کسی چیز سے ڈھکے گا تب ہی نماز ہوگی ایسا بلکل نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال شیخ محترم کی حقیقہ اگر ساتھوے دن نہیں کر سکتے ہیں تو چودہوہ دن یا یکی سوہ دن یا پوری زندگی میں جب استطاعت ہو تو کر سکتے ہیں یا نہیں جزاک اللہ خیر وکثیر و احسن جزا فی الدنیا والآخر و یاکو بھائی صاحب کا سوال یہ کہ ساتھوے دن نہیں کر سکے تو کیا بعد میں یکیس میں یا کسی دن کر سکتے کی نہیں دیکھیں اگر ساتھوے دن آپ نہیں کر سکے تو بعد میں کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں کریں اسے نماز کا مسئلہ ہے زہر کا وقت ہے تو زہر کے وقت ہی آپ کو پڑھنا ایسا نہیں کہ زہر کو پڑھنا پڑھنا پڑھیں اور آگے جب مرضی جب پڑھیں کوئی عذر ہے تو آدمی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے تو ایسے اصل حقیقہ کا دن ہے ساتھوہ اصل ساتھوہ دن اگر ساتھوے دن کسی وجہ سے نہیں ہو سکا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی حاجسہ ہو گیا جانور آپ لائے تھے بھاگ گیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو آٹھوے دن کسکتے ہیں دسوے دن کسکتے ہیں لیکن یہ جو یکیس یا یعنی ساتھ دنائے چودہ ساتھ تریکہ کیس یہ جو آکڑا ہے ساتھ کا تو یعنی ساتھ کے پھر دن دن گنتے ہیں پھر تین گناہ تو یہ اوالی جو روایت ہے نا یکیس اوالی اور چودہ اوالی وہ روایت ضعیف ہے شیخ علبان نے پہلے حسن کہا تھا لیکن بعد میں رجوع کیا ہے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور صحیح بات یہ ایک روایت ضعیف ہے اس لئے اصل جو ٹائم ہے حقیقہ کا وہ ساتھ دن ہے اور اسی پہ کرنا چاہیے کیا تو بعد میں لائف کبھی بھی نہ کرے ہوئی لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن اچانک کوئی حاظہ ہوگیا کوئی بات ہوگی تب وہ بعد میں اس کے لئے قضا کر سکتا آگے پڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام یہ شاید کوئی بہن ہے اپنے تو وہ گھٹنے کے اوپر شرٹ کپڑا پہنتا ہے اور ایک دوسرے کو مارتے فائٹ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے کی نہیں یہ دیکھیں رومن میں لکھا ہوا ہے اور یہ رومن پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے عجیب تر سے لکھا ہوتا سمجھ میں یہ آرہ ہے کہ گھٹنا کھلا رہتا ہے تو کپڑا پہن سکتا کی نہیں بچہ پہن سکتا ہے لیکن بہتر یہ بچے کو آدھر ڈالنی چاہی پورا کپڑا پہن ہے کسی ایسے اسکول میں اس کو ڈالنا چاہی جہاں اس کا ڈریس ٹھیک ٹھاک ہو اور یہ فائٹ کرنے والی بات ہے سکھتے تو یہ اگر کوئی مشک ہوتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ مراد ہے تو فائٹ سے مراد ہے تو بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ اور مراد ہے تو اللہ عالم آگے ایک سوال ہے اگر کسی کا بیچ نماز میں ہوا خارج ہے تو عزو کے بعد جہاں چھٹا ہے وہیں سیدا کرے گا پوری نماز لٹائے گا وہ ہوا خارج ہوگئی بیسے نماز اس کی گئی اب اس کو پھر سے پوری نماز پڑھنی ہوگی آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے کیا ایک عورت کا گیر محرم کے ساتھ کام کی بات کرتے سمیں ہسنا صحیح ہے قرآن میں ہے کہ عورت کو سخت آواز استعمال کرنی چاہیے کیا ہسنا سخت آواز میں شامل ہو سکتا ہے یا اس کے خلاف ہے دیکھیں بلا وجہ تو نہیں ہسنا چاہیے یہ تو نرم پہلو ہے اس کو سخت الفاظ ہی میں بات کرنی چاہیے لیکن اگر ہس ہس کے بات کرے تو یہ غلط ہے کبھی اتفاق سے کوئی اسی بات آجائے ہس تے چاہیے تو چلو کسی نے ہس دیا تو ایک الگ چیز ہے لیکن یہ ہس ہس کے گفتو کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے بسرکی قرآن میں تاقید کی گئی ہے لہجے پر کنٹرول ہونا چاہیے آگے ایک سوال ہے کہ فجر نماز کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ چھوڑ جائے تو کیسے پڑھیں ایک رکعت چھوڑ گئے تو ایک رکعت قضاء کرنا ہے ایک رکعت چھوڑ گئے تو بعد میں دوسری رکعت جو پڑھیں گی آپ کی دوسری شمار ہوگی اسے ایسے آدمی کوئی امام نہیں بنانا چاہیے ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ ایسا آدمی امامت کر ہی نہیں سکتا ہے دیکھیں امامت جب یہ سوال کریں گے امامت کر سکتا کی نہیں تو یہ بڑا وسیع سوال ہے جیسے ایک آدمی سفر میں جا رہے ہیں اب تین لوگ ہیں اب وہ تینوں سگریٹ پینے والے ہیں تو کیا کہیں گے جماعت کے سوال نماز نہیں پڑ سکتے کیونکہ تینوں میں سے امام بنی نہیں سکتا تو یہ اگر کوئی کہتا جو بیڑی سگریٹ پیتا اس کی نماز صحیح نہیں ہے امامت نہیں کر سکتا یہ بہت غلط بات ہے یہ بیڑی سگریٹ پینے والا امام نہ ہو یہ ہم کو اور اسے بیڑی سگریٹ کیا بھئی جتنے بھی گناہ کے کام ہے جھوٹ بھلے والے نہ ہو بیڑی سگریٹ تو بہت معمولی چیز ہے اس سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے اب ہمارے یہ صرف بیڑی سگریٹ پر نظر ہوتی یہ نہیں ہیں کسی مسجد کے تو ہم ایسے آدمی کو امامت کے لئے منتخب کریں ہی نہ یہ بات اپنے اپنے کپرے بلکل صحیح ہے لیکن ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں رشتیوں نے ایسے امام کو لاکر رکھ لیا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہئے ایسا کر تو اب یہ تو نہیں کہ اس کے پیش نماز جائز نہیں یہاں بات بہتر کی تھی افضل کی تھی بہتر یہ تھا کہ یہ شخص امامت نہ کرتا لیکن مفضول کو گیر بہتر کو مسلحے پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے پیش نماز جائز نہیں یا ایسے کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو امامت ہی نہیں کر سکتا ہے یا تین لوگ سفر پر ہیں تین وں بیڈی سکرے پینے والے ہیں تو یہ نہیں کہ سکتے کہ تین وں بیڈی سکرے پیتے ہیں تو اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ہے کون کون سی وجوہات ہے جس کے بینہ پہ کھولا لیا جا سکتا ہے یہ شاید کسی خاتون کا سوال ہے کہ کھولا لینے کی کون کون سی وجوہات ہیں کھولا لینے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر پسند نہیں ہے بس چاہے وہ دن کا مجاہد رات کا زاہد کچھ بھی ہو پک دیتا ہو کچھ بھی کرتا ہو بیوی کے لیے لیکن اگر بیوی کو پسند نہیں ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی خلا لینے کی بس اور یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے اگر ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے کوئی وجہ پوچھتا ہو کہ مجھے وجہ نہیں بتانی ہے بس مجھے نہیں رہنا تو بھی اسے حق ہے جب کبھی عورت ایسا لے لیتی ہے تو زبردستی اس پہ دباؤ ڈالتے میں تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے کون سا پاپ کر دیا ایک کچھ بھی پاپ نہ کیا دنیا کا سب سے نیک آدمی ہو سب سے زیادہ تحجد پڑھنے والا ہو سب سے آدھ پیسے والا ہو دنیا بھر کی کوالٹی اس کے اندر جمع ہو لیکن اگر عورت کو پسند نہیں ہے تو دنیا کی کوئی عدالت کوئی طاقت فورس نہیں کر سکتی کہ یہ عورت اس کے پاس رہے بلکل بھی نہیں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں عبد الرحمان بن آف رضی اللہ عنہ کتنے پیسے والے آدمی تھے اور دینی اعتبار سے معاملہ یہ تھا کہ عشر مبشرہ میں سے تھے اور عشر مبشرہ ان ٹاپ ٹن صحابہ میں سے تھے جن کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفیکٹ دے دی گئی تھی اس کے ساتھ نماز میں حال یہ تھا بلکل امام کے پیچھے کھڑے رہنے والے تھے صحیح بخاری کہہ دی سیاد ہے نا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے کس کا ہاتھ پیچھے پکڑا تھا مسلح پہ کھڑا کیا تھا اتنے نیک آدمی تھے لیکن ان کی بیوی تماظر ان سے الگ ہو گئی ان کو نہیں جمع وہ الگ ہو گئی کسی نے نہیں کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو اتنے بڑے آدمی کو چھوڑ رہی ہو ان سے تم الگ ہو رہی ہو انہوں نے زد کیا کہ آپ ہمیں طلاق دیں اور وہ الگ ہو گئی تو دیکھیں اگر کوئی عورت الگ ہونا چاہتی تو اور ان سے تو ان کے شوہر سے کہ تم ان کو چھوڑ دو تو دیکھیں ایک عورت اگر خولہ لینا چاہتی ہے تو صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ یہ میاں مجھ کو پسند نہیں بات خطر چاہے وہ اس کے اندر کتنے بھی خوبیاں کیوں نہ ہو دنیا کا سب سے نیک مالدار سب سے اچھا آدمی کنا ہو تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف کی بات بھی میں رکھوں گا کہ یہی معاملہ شوہر کا بھی ہے ایک عورت کے اندر دنیا بھر کی خوبیاں شیخ علمانی رحملہ نے کہا چاہے وہ رات بھر تحجر پڑھنے والے دن بھر روضہ رکھنے والے لیکن اگر شوہر اسے پسند نہیں کرتا طلاق دے سکتا ہے ابھی جو کچھ میں نے عورت کے بارے میں کہا نا کتنی بھی اچھے دنیا کے سب سے حسین جمیل عورت دنیا کے سب سے نیک عورت بندے کو نہیں پسند تلاق دے سکتا ہو یہ کیا عجوہات ہیں یہ بتاؤ چار شیڑ بتاؤ کچھ نہیں اگر دونوں میں سے کسی کو اپنا پارٹنر پسند نہیں دونوں الگ ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سامنے والا پسند ہے نئی پسند ہے شادی سے پہلے اچھی طرح تسلیق کر لینے چاہیے اور ایک بار شادی ہو گئی تو گرچہ دونوں کو رائٹ ہی الگ ہونے کا لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ الہیدگی نہ ہو کیونکہ میان بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو شیطان خوش ہوتا سب مسلم کی روایت ہے تو شیطان آکے بتاتے میں یہ کیا یہ شیطان نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الگ نہیں ہونا چاہیے گرچہ رائٹ ہے گرچہ رائٹ ہے الگ ہونے کا لیکن بہتر کیا ہے بہتر ہے کسی طرح سے سمجھوتا کیا جائے کسی طرح سے ساتھ میں رہا جائے بریرہ اور مغیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ مغیس غلام تھے بریرہ جب آزاد کی گئی تو آزادی کے بعد ان کو یہ رائٹ ملا کہ غلامی کے حالت میں شادی ہوئی تھی اس کو توڑ سکتی ہیں تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا کہا مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ان کے شوہر روتے تھے صحیح بخاری کی روایتے گلی ان کے پیشے چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ کو بڑا ترس آیا اللہ نے بریرہ رضی اللہ کو بلایا اور کہا راج آتی ہی کہ اگر تم اپنے شوہر کے پاس پلٹ جاتی تو کتنا چاہو تھا تو بریرہ رضی اللہ نے کہا تعمر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ آپ کا حکم ہے کہا کہ نہیں میرا حکم نہیں ہے مطلب یہ مشورہ ہے تو بریرہ رضی اللہ نے فرماتی مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے ان کو حق دیا الگ ہونے کا لیکن مشورہ کیا دیا الگ نہ ہو آپ نے پسند اس بات کیا کہ الگ نہ ہو تو جہاں تک یہ سوال ہے کیا وجہ ہونی چاہیے تو میں نے الگ ہوگئے کتنا بچہ ڈشٹاب ہوگا تو تھوڑا بہت برداشت کر کے رہ لینا چاہیے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ شادی کی الگ ہوگئے شادی کی الگ ہوگئے پوری ذمہ داری سے اس کو نبھانا چاہیے لیکن اسلام نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ کوئی الگ ہونا چاہتا کسی طرح سے نرم گرم برداش کر رہنا چاہیے قرآن و حدیث میں اسی بات کی ترغیب دلائی گئے کہ رشتہ نہ ٹوٹے اس لئے دیکھیں طلاق کا پروسس کتنا بڑا رکھا گیا ہے یہ سب اس لئے ہے کہ جذبات میں کسی نے فیصلہ لے لیا تو وہ جلدی نافذ نہ ہونے پائے فیصلے کو واپس لینے کی گنجائش ہو یہ ساری چیزیں اس لئے رکھے گئے ہیں تاکہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے تو خلاص اقلام یہ کہ ایک عورت مہج اس وجہ سے بھی خلاص پسند نہیں لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہی اچھی بات نہیں اور یہی معاملہ شہوری کی طرف سے بھی ہو گا امید ایک بات آپ کے لئے واضح ہو گئی بہرحال وقت ہو چکا ہے ہم یہ پر پر تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے وہ آپ تک پہنچ آئے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی موسیقی